سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکن میں یہ والی مشین نوے سے پچانوے ہزار پے کی چار رہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کے ساتھ سپیشل آفر دے رہے ہیں یہ ہم آپ کو پچھتر ہزار میں پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے پچھتر ہزار میں یہ مشین پروائیڈ کریں گے جی بالکل اور جو ساتھ بڑی مشین ہے یہ بڑی مشین ہے جو ملٹی فنکشن کے ساتھ ہے یعنی کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں لوڈ کپیسٹری زیادہ ہے فریم کی بھی ٹھیک ہے کام کے لحاظ سے بھی زیادہ سوٹیبل ہے اور آسان ہے ٹھیک ہے یہ والی ہم آپ کو پچاسی زار میں دیں گے مارکن میں ایک لاکھ داس زار بیزہ تیس زار کی رینج میں چار رہی ہے ہم یہی مشینہ آپ کو پچاسی زار میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ آئیں ویزٹ کریں کوالٹی چیک کریں پھر آپ لے کے جائیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائیں ٹھیک ٹھیک میرا نام محمد عدیل ہے اور میں سیال کوٹ سمڈیل سے بلانگ کرتا ہوں یعنی کہ سمڈیل ائرپورڈ روڈ پہ ہمارا سٹور ہے میاں مشینریہ سٹور کے نام سے سر بتائیے گا کہ آج کون سی مشین دکھانے جا رہے ہیں آج اپورٹی ڈیک مشین دکھانے جا رہے ہیں جو جس کی نیڈ آج کل کنسٹرکشن کے کام میں بہت زیادہ میٹیریل کو اوپر لے کے جانے اور اوپر سے نیچے لے کے آنے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کے پیشے نظر ہم نے یہ ایک موڈل تیار کی ہے ٹھیک ہے یہ پاکسن میں فرس ٹائم ہی تیار ہوا ٹھیک ہے تو اس کی پیسٹی جو ہے یہ پانچ سو ٹو ہزار کے جی ہے ہاں یہ ایک ٹائم میں لیفٹ کار سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو تار ہوتی ہے یہ پینسٹھ فوٹ کام سے کام ہے اس سے زیادہ بھی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بھی مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اتنا کام ایک دن میں کار سکتی ہے کہ آٹھ سے دہ سار انٹ ہو گئی یہ اٹھا کے بیلڈنگ کے فرس اور سیکنڈ فلور پہ لے کے جا سکتی ہے صرف آپ بتا رہے ہیں آٹھ سے دس ہزار چلیں آپ آٹھ ہزار لگا رہے ہیں ایک دن میں صرف اس کو چلانے کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت ہو گئی صرف دو بندوں کے لیے اپریٹ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک جو اس کو نیچے لوڈ کرے گا ٹھیک ہے لوڈ کرنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ ہینگ کرے گا ٹھیک ہے ہینگ کرنے کے بعد اوپر والا بندہ ریموٹ کی مدد سے جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لوڈ کر کے ساتھ ہینگ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہینگ کرنے کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھا لیں گے ٹھیک ہے بندہ کے اوپر جائے گی اوپر جانے کے ساتھ ہم اس کو پیچھے کی طرف کھینچ کے ادھر آکے فلور کو اوپر اس کو آن لوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے آن لوڈ کر لیں گے آن لوڈ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو ریورس واقس بھی جائیں گے موٹر اوپر سے موو کرے گی موٹر اوپر سے موو کرے گی اس کو آگے پیچھے اسانی کے ساتھ موو کیا جا سکتا ہے اس کے اندر بیرنگ لگے ہوئے ہیں پہلے یہ موڈل تیار ہو رہے تھے پاکستان میں بہت ساری جگہ پہ آپ نے یہ موڈل دیکھے ہوں گے اس کو منکی لفٹ کہتے ہیں ونچ مشین کہتے ہیں لیکن یہ اسے یہ جو ہم نے تیار کیا یہ اسے ہی بی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے اس میں بعض لوگ ڈرتے تھے کہ یہ اتنی مضبوط نہیں ہے تو یہ اس کے حساب سے یہ زیادہ مضبوط ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا فرق یہ آتا ہے اس میں اس میں کہ آپ اس کو کام پلیس پہ لگا سکتے ہیں کام جگہ پہ لگا سکتے ہیں آپ جیسے کہ یہ نیچے سے پانچ فٹ ہوتی ہے اوپر گیانا فٹ ہائٹ ساتھ فٹ ہائٹ اور گیانا فٹ لیند ہے چار فٹ یہ بیلڈن سے باہر رہتی ہے اور ساتھ فٹ بیلڈن کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے جس کے ہم اس کا دوسرا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی مشین ہم لیتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہمیں یہ پانچ فٹ ہے اس کو دو فٹ یہ ہے یعنی کہ ساتھ فٹ جگہ درگار ہوتی ہے اس کو رائی لائفت موننے کے لیے تو اس کی نسبت یہ نیا مارڈل ہے تو یہ ہم نے لیٹس تیار کیا تو یہ پائے داری کے حساب سے بھی اوپرکنگ کے حساب سے بھی آسان آئی ہے یعنی کہ مشین تو کام دومی ایک جیسی کریں گے اس کا کام بھی زیادہ ہوسے کام کام دونوں کا سیم ہی ہے ٹھیک ہے کام میں فرق نہیں آتا کوئی بھی لیکن اس کی لوڈ پیسٹ ہی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی مضبوطی زیادہ یعنی کہ یہ کہیں جگہ کام ہے زیادہ یہ وینڈو بھی آپ لگا سکتے ہیں یا ڈور ہے کوئی ادھر بھی لگ سکتی ہے یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تھوڑی سپیس پر تھوڑی سپیس پر اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے سر بتائیے گا مشین کے بارے میں جو آپ نے بتا دیا اس سے مطلب بزنس کیسے کر سکتا ہے یہ بتا دیا سر ایک آم مزدور تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ روٹین کے ساتھ اگر ورک کرتا تو ایک ہزار اینٹ یا پندرہ سو میکسیمم فرسٹ فلور تک پہنچاتا ایک دن میں جس کی مارکیٹ میں اس ٹائم جو چار رہی ہے آٹھ سو سے ایک ہزار پی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پار اینٹ آرموسٹ ایک روپیہ پڑ جاتا تو اس کو اس کی مدد سے ہم جب آٹھ سے دس ہزار اٹھائیں گے اس کا مطلب ہم آٹھ سے دس ہزار کا ہزار کا ارن کریں گے ایک دن کا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دن کا بندہ آٹھ سے دس ہزار کم آ سکتا ہے جی بلکل اچھا اگر کوئی بندہ مشین لے کے اسے آگے آہ جیسے کہ آگے آہ مزدور کام کریں ان کو دے رہے تو کیا اسے بھی کچھ اس میں بچت ہوگی جی بلکل اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں دس ہزار پی کا کام کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں ہزار پی آپ نے دو دو یا تین مزدور لگا ہے ہیں تو ان کو ہزار ہزار بھی بھی دیں گے تو ساتھ چھے سے ساتھ ہزار پی آپ کو بچت آ جائے گی ایک دن کی ایک دن کی جی سب یہ بتائیے گا کہ اتنے پیسے بندہ اس مشین پر لگائے تو چھے سے ساتھ ہزار کما سکتا ہے یہ ہم پچاسی زار پی کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہترین کوالٹی کے ساتھ پچاسی زار پی آپ لگائیں ایک بار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو لائف ٹائم پیسے کما سکتے ہیں سب پھر سے بتائیے گا بڑی مشین ہے یہ پچاسی ہزار کی دے رہے ہیں اور ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں ظاہری بات ہے مارکٹ میں یہ بھی چار رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو پچھتر ہزار پی میں دیں گے پچھتر ہزار چاہتا ہم وہ بھی تیار کر کے دیں گے ٹھیک ہے سر بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قیمتیں بتائیں یہ صرف مشینری کی ساتھ ریڈی بھی ایڈ ہے یا کوئی نہیں ہے اس میں صرف مشین ایڈ ہے ریڈی آر نہیں ہے ٹھیک ہے سر اگر اس میں کوئی مسئلہ آجاتا ہے جیسے کہ موٹر لگی یا یا ان کے ویرنز میں مسئلہ آجاتا ہے تو کیا وہ آپ سے راپسہ کریں آپ کی کوئی اس میں جو مٹیریل استعمال ہوگا وہ آپ سے مل جاتا ہے جی بلکل ہم اس کے سپیر پارٹ موٹر بھی پرائی کریں گے کوئی مسئلہ آتا ہے اس کی لوڈ اور کپر کی ورنٹی بھی جائیں گے کتنی ورنٹی دیں گے یہ تین ماہ کی ورنٹی ہوگی اس کی تین ماہ کی سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کون سی مشینری دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کنسکشن کے لیٹ کمپیکٹر مل جائیں گے جمپر مل جائیں گے ایئر کمپریسر مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مل جائے گا مل جائیں گے چھوٹیاں بڑی ہے جس کے ہم ڈیمیلیشن ریمن بورتے ہیں ٹھیک ہے وائیبریٹر موٹر مل جائیں گے وائیبریٹر انجن مل جائیں گے ٹھیک ہے وارٹر پاپ مل جائیں گے یعنی کہ کسٹرکشن لائٹ کنسٹرکشن مشینری کی ہم اوورال رینج کو ڈیل کر رہے ہیں اوورال یعنی کہ اگر کوئی آپ سے خریدنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے جی ملکل سر لائٹ پہ بتائیے گا کہ اپنی فیشن بتا دیں کہ اگر کوئی خریدنا چاہے تو کہاں پہ آئے یہ ہمارا سٹور جو ہے سیالکو ڈرائی پورٹ کے پاس ہے ائرپورٹ روڈ پہ سیالکو ڈرائی پورٹ سے ڈیٹھ کلومیٹر ائرپورٹ روڈ پہ اور اگر ائرپورٹ کی طرف آئیں تو ائرپورٹ کے مین گیٹ سے چار کلومیٹر ائرپورٹ بہت شکریہ اللہ حافظ